دنیا آخرت کی کھیتی تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کی حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عمال لکھنے کے لیے دو معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں قرامن قاتبین کہتے ہیں وہ انسان کے نیک اور برے عمال لکھتے ہیں جن کے نیک عمال زیادہ ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جن کی برائیں زیادہ ہوں گی انہیں دوزف میں ڈالا جائے گا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے ہمیں اس دنیا میں نیک عمال کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے چاہیے یہ اس سبق کے اہم نقاط تھے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کی مشک کریں گے مختصر جواب دیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور ہونٹنے سے کیا ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور ہونٹنے سے یہ دنیا روئی کے گالوں کی طرح اڑے گی اور دوام دنیا ختم ہو جائے گی کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ کے دو معزز فرشتے ہیں جو انسان کے اچھے اور برے عمال لکھتے ہیں دنیاوی زندگی کا کیا مقصد ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے قیامت کے روز عمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا قیامت کے روز عمال ناموں کا حساب لیا جائے گا اچھے اور برے عمال تو لے جائیں گے جن کے عمال اچھے ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جن کے عمال برے ہوں گے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا ہمیں دنیاوی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے ہمیں دنیاوی زندگی نیک عمال کر کے بسر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں قیامت کے روز کن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا مسلمانوں کو قیامت کے روز کون سور پھونکے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کس لیے بنائی ہے آخرت کی تیاری کے لیے انسان کے عمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں دو مشہور کال میں دنیا کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے کھیتی سے خالی جگہ پور کریں حضرت اسرافیل علیہ السلام دیش کے حکم سے سور پھونکیں گے اللہ تعالیٰ معزز فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں دیش میں درج کرتے ہیں عمال نامے میں ان عمال ناموں میں موجود ڈیش کا وزن کیا جائے گا نیکیوں اور برائیوں کا دنیا ڈیش کی کھیتی ہے آخرت کی قیامت کے روز تمام انسان ڈیش کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے ٹروس کا نشان لگائیں قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے درست آخرت کے روز حضرت میکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے غلط دوزر انتہائی تکلیف دے جگہ ہے درست دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے غلط جس نے دنیا میں نیک کام کیے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا درست درست امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے اس قویسنز کے آنسرز اور لکھے بھیجنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور اپنی مشک حل کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی